مانو سمچار مانو تا کے حق میں محمد صادق صاحب اسلامپورا کے ساکن ہے جنہیں چھوٹا جمیل کے نام سے عوام جانتی ہے دنیا جانتی ہے تو سب سے پہلے جمیل بھائی آپ کا مانو سمچار میں سواگت کیا جاتا ہے ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ جمیل بھائی نے آج کے دن جو ہمارے کمیشنر صاحبے ان کی شکایت وسیر اعلہ کو بھیجی ہے کہ یہ کرپٹ ہے اسی کے ساتھ یہ گزارش کی ہے کہ کمیشنر کے خلاب کاروائی کی جائے اور خوفی ایجنسی ان کے پیچھے لگائی جائے تو ہم اس پر بات کریں گے اس سے پہلے ہم جمیل بھائی سے کچھ باتیں کرنا چاہیں گے جمیل بھائی آپ شوشل فیلڈ میں کب سے ہو سب سے پہلے تو میں مانو سمچار میں آپ لوگوں نے مجھے بلائیا عزت دی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور مانو تا سمچار میں دیکھتے رہتا ہوں کہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اور لوگوں کے سامنے حق بات بتلائی جا رہی ہے اور جو صحافت ہے جمہوریت کا چوتھا ستون ہے اور صحافت کو صاف اور پاک کردار رکھنے والا ہی آدمی دنیا میں زندہ ہے کئی صحافت کو دیکھ لو مہاراشٹوں کے اندر پوری دنیا کے اندر کئی اقبارات کو دیکھ لو پوری دنیا کے اندر اور میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ مراتھی اقبارات کے جو بڑے اقبارات ہیں ان کی صحافت کو دیکھ لو وہ وی آئی پی ترزوں پر صحافت کرتے ہیں اور اسی طرزوں پر مانوتا سمچار جو ہے صحافت اپنی چلا رہا ہے میں آج تک دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی ان کو دن دگنی راوچ چابنی ترقی عطا فرمائے اور صحیح ترجمانی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور عوام کے سامنے صحیح بات جانا چاہیے تو بہت شکریہ صاحب آپ نے جو فرمایا اور ہمارا حق ہے یہ ہم اس پر عمل کریں گے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ شوشل فیلڈ میں کب سے ہو شوشل فیلڈ میں میں تقریباً دسویں جماعت پڑھتا تھا جب 88 میں تو نیحال صاحب کا میں ورکر تھا نیحال صاحب اکثر بومبے وغیرہ لے جائے کرتے تھے اور جو مجھ کو سیکھنے کو ملا ہے بولنا لکھنا پڑھنا یہ انہیں کی مرون ملت ہے مطلب آپ نے بتایا کہ آپ نیحال صاحب کے ساتھ رہے ہو اس کا مطلب آپ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے ہو میں سیاست میں دلچسپی رکھتا ہوں مگر میں کسی کا بندہ اور کسی کا ورکر اورکر نہیں رہتا ہوں جو پارٹیاں جسے مس سے میں پیار کرتی ہے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں جیتنے کے لیے صلح Ahas brothers دیتا ہوں جسے آپ کہتے اس طریقے میں میں کسی کا بندہ ہوں نہیں رہتا ہوں کبھی جو مس سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرک کام بھی کروا کے دیتا ہوں ان کا تو آپ نے شریف لوگوں کا ساتھ دیا ہے یا پھر کبھی کوشش بھی کیا الیکشن میں الیکشن لڑنا میرا کوئی فارمولا نہیں ہے مطلب آپ نے اس سے زیادہ خدمت جو ہے باہر رہ کے کرتا ہوں اور میں خاموش رہ کے جتنی خدمات مالے گاؤں کی کبھی بھی فساد ہوا بمبلاشت ہوا پاور لوگ کے مسائل ہے اور پاور لوگ پاور کے مسائل ہو کارپوریشن کے مسائل ہو جتنے بھی مطلب جس کو فنڈیمنٹل رائٹس آپ بولتے ہیں جو بنیادی چیزوں میں آتا ہے میری ٹم سو بہت زیادہ ہے ہر محکمے میں اور اس کے ذریعے سے میں فائدہ پہنچاتے رہتا ہوں نہ میں لالچے ہوں نہ مجھے کسی کے لالچے یہ میرے کام کا جو صلح اللہ رب العزت مجھے دیتا ہے ہم اپنے اصل مدے پر آتے ہیں ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ آپ نے مالے گاؤں شہر کے جو ملسپل کمیشنر ہے ان کے شکایت بھیجیے مہراشت کے ورزیر اللہ اوڈر ٹھاکری جی کو بزر یہ ایمیل تو ہم جانا چاہیں گے اس کی وجہ کیا دیکھو مالے گاؤں میں مالے گاؤں شہر کی کارپوریشن سالے چار سو کروڑ روپیے کا بجٹ رکھتی ہے وہ بجٹ کا پیسہ کہاں جاتا ہے اور مالے گاؤں شہر کے اندر روزانہ میمورینڈم دیا جاتا ہے کہ گھٹر صاف کرو اتی گرمن صاف کرو اور وغیرہ وغیرہ کی بادداد روڑ خراب ہو گئی ہے جنازے لے جانا مسکل ہے اور اس کے بعد جتنے بھی مسائب ہے بگر میمورینڈم کی نہیں ہوتے میرا پہلا بولنا یہی ہے کہ کیا کمیشنر کی ذمہ داری نہیں ہے کیا اور کیا ندی کے اس پار کے جو لوگ ہیں میمورینڈم دے کے اپنا کام کرواتے ہیں کیا میں یہ بولتا ہوں کہ جو ندی کے اس پار جو ایمیل ہے کیا اس کو کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ کہیں میمورینڈم دے رہا ہے ہمارے عوامین امائندے کیوں میمورینڈم دیتے ہیں ہمارے جو نگر سیوک ہے جو چون کر گئے وہ میمورینڈم کیوں دیتے ہیں پہلی بات تو ان کو میچورٹی نہیں ہے ان کو معلومات نہیں ہے عوامین امائندہ بننا یا کسی بڑی کورسی بے چھلے جانا یہ بہت آسان بات ہے اس کے بات جا کہ اس کو نبھانا سرکار میں سامل ہونا سرکار کا جو مینیشٹر ہے اس کا جو چیف سیکریٹری ہوتا ہے اس سے دوستی قائم رکھنا فرنڈ کہاں سے آتا ہے کیسے ہمارے کانسیٹیونسی کا کام ہوگا یہ سب میچورٹی ہمارے لیڈران کے اندر نہیں ہے ہمارے لیڈران کے اندر صوبدہ بازی سب سے زیادہ ہے میمورینڈم دینا یوٹیوب چینل کو اسٹیٹمنٹ دینا اور ان کے ورکروں کے اندر اس سے زیادہ مطلب خراب صوبدہ بازی ہے رو جانا اعزازی پروگرام رکھنا فول ہار کرنا اور یہ سب باتیں کرنا یہ سب باتیں سیاست میں نہیں ہیں سیاست نیال احمد جیسے کرتے تھے کوئی لیڈر ہم یہ جاننا چاہتے کہ آپ نے جو کمیشنر کی شکایت بھیجی ہے یہ شکایت بھیجنے کی وجہ کیا تھی شکایت بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ چار سو کروڑ روپیہ کا بجٹ ہے اور روز مرہ کے حالات میں نمیدن دیے جاتا ہے تو کیا کمیشنر کے ذمہ داری نہیں ہے کیا کہ وہ خود بخود دیکھ کے کام کرے اس کے پاس بیٹ مارسل نہیں ہے کہ اس کے پاس ٹیم نہیں ہے کہ اس کے انڈر کشٹوڈین میں تین سو عدمی کام کرتے ہیں ہمارے اسلام پورے کے اندر کہیں گٹرے ساپ ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے جو روڑ بنائی گئی ہے وہ پھوڑ گئی ہے ڈاپ پھوڑ گئے ہیں لیڈ بن چالو ہوتے رہتے ہیں پبلک ٹاولیٹ کا حال تم دیکھو کہ لیڈیس مہلائیں جب جاتی ہے تو بیچاری جن کے گھر ٹاولیٹ نہیں ہے وہ بہت جا کر پریشانی کے عالم میں اپنی حاجت پوری کرتی ہے تو کیا کمیشنر کی یہ سب ذمہ داری نہیں ہے کیا اور کمیشنر تو جو ہم نے جس نمائندے کو چھن کے دیئے ہے وہ نمائندہ ہے پبلک ریپزینٹیو اس کا کام ہے کمیشنر تو سرکار کا ایک نوکر ہے وہ دیکھنے آیا ہے کہ کارپوریسن کے انڈر جوڈیسیل میں کیا کام ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مگر یہاں تو بہوا آدم ہی نرالا ہے اس کو جا کے سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو بات تو یہ ہے کہ کارپوریٹر حجرات اپنے اپنے وارڈوں میں گھوم کر دیکھ کر دیکھنا چاہیے کیا خراب ہے کیا اچھا ہے اور میرے وارڈ میں کون سی کمی ہے میں یہ بھی بولنا چاہیتا ہوں اس سے بڑھ کے سنگم نیر پونہ احمد نگر جلگاؤ تم جاؤ کارپوریٹروں کے گھر کے باہر ان کا نام اور ان کے پوشٹوں کی تکتیہ لگی رہتی ہے اور نیچے لکھا رہتا ہے کہ کارپوریٹر سے ملنے کا ٹائم صوبہ دس بجے سے ایک تک ہے اور سام میں چار سو چھے بتاؤں مجھے کون سی ترزوپے یہ ترزوپے کون سا کارپوریٹر مالے گاؤں میں اپنی نمائندہ کی کہا کادہ کر رہا ہے ساڑھے چار سو کروڑ میں بندر بات مچا ہوا ہے سب ایک جگہ رہتے ہیں باہر آتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں ایک بات میں اور سمجھا ہوں کارپوریٹر کے ادھکاریوں کے تھوڑ کہ کوئی کمیشنر کے پاس جب لے کر کوئی ساز نیویدن جاتا ہے تو ان کے ہی ادھکاری بولتے ہیں یہ ایم آئی ایم کا ہے یہ ان سی پی کا ہے یہ کانگریس کا ہے یہ سیوسینہ کا ہے اور یہ سماجوادی کا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو سیاست نہیں سمجھتی کیا گاؤں ہمارا ہے سب کچھ ہمارا ہے یہ اپنے معاملات میں پولیسٹ حیرانے والے کون یہ تو سب سرکار کے نوکر ہیں ان کا تو جمعہ ان کا تو کام ہے ہمارے کارپوریٹر ان کا کالر پکڑ کے کام لے سکتے ہیں کہ یہ میرے ریے کا کام ہے یہ میرے ریے کا کام ہے اس وجہ سے میں ان کے شکایت کیا ہوں کمیشنر صاحب کی اور یہ مالے گاؤں شہر کے اندر جس طریقے سے بھرشتہ چاری اور روپیا کمانے کا کام کر رہا ہے دھندوں میں اور جتنی بھی جمینے ہیں سب جمینوں کے اندر بندر بات کر کے روپیا کما رہے ہیں بلکل ان کی خفیہ ان کو آئیری ہونا چاہیے اور اس معاملے میں آج سے میں جو ہے لگا ہوں اور اللہ ربوز عزت نے مجھے اس معاملے میں بہت عزت عطا کیا ہے میں کسی کا مہتاج نہیں ہوں سوائے اللہ کے میرے پاس سب چائنل سو ہے سب سے میرے رابطے دلی تک میں برابر سب کر سکتا ہوں جی تو کس طرح کی کاروائے کی مانگ کی آپ نے ہم نے مانگ یہ کیا کہ ساڑھے چار سو کروڑ روپیا کہاں جاتا ہے اور یہ کہاں پہ خرچ ہو ہوا اس کا ہمیں آوڈٹ ریپورٹ دو پورا کہ یہ خرچ ہو یہاں ہوا اور اتنا آج بائیلنس ہے اور اتنا ہم اس میں خرچ کر رہے ہیں اور جتنی بھی مطلب انہیں ٹرمینال آجس سے فنڈ سو دینا چاہیے اپائیج لوگوں کو گریب لوگوں کو دوہ کھانوں میں اس سب میں میں ابھی ڈیمانڈ کرنے والا ہوں مائتی ادھکار سے کہ مجھ کو چاہیے ہے سب ہم ان کا پیچھے چھوڑیں گے نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کمیشنر کے خلاف کاروائی ہو جانے سے شہر کے معاملات حل ہو جائیں گے حل نہیں ہوں گے حل اس لیے نہیں ہوں گے حل اس لیے نہیں ہوں گے کہ جب تک ہمارا آدمی ان کے ساتھ انوالمنٹ رہے گا وہ سیر جیسے رہیں گے میں پہلے مالک آؤں کی عوام کو اکبارات کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب چینل کے ذریعے پیغام دوں گا کہ آپ جھگڑا مت کرو آپس میں سیاسی سیاسی جو مخالفت ہے اور جو مسئلہ کی مخالفت ہے یہ بند کرو پہلے اور اس کے بعد آپ جس طریقے سے لیڈروں کو کوستے ہو ان کو کوستنا پہلے بند کرو پہلے جو ہمارا سرکار کا نوکہ رایا ہے اس سے حساب کتاب لو تب کہیں اپنے لوگ جا کر سیدھے ہوں گے اگر یہی لوگ ان سے مل جائیں گے تو وہ تو وہ لامولہ چوری کریں گئی جس طریقے سے چوریاں ہو رہی ہے دوسری بات ایسی ہے کہ مالے گاؤں میں آتی کرمن کے حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں اس کی سب زوابداری کارپوریشن کے اوپر ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بتاتے ہیں کہ ہم کو پولیس پروٹیکشن نہیں دیتی اور کچھ لیڈران کا ان کے اوپر دباؤ ہے کہ یہ میرے علاقے کا آتی کرمن ہے اسے مت نکالو اسے میرے علاقے کا آتی کرمن ہے ہے مت نکالو دس بار علمائے کرام نے تقریر کی کہ ہاتھی کرمن پر کام بزنس کرنا یہ حرام ہے اس کے باوجود بھی لوگ سمجھتے نہیں ہے کارپوریشن کا جو بیوٹی کے طرز پر جو کمپلیکس ہو ہے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا ہے مالوم ہے ایک ٹھیلا گاڑے والا دس ہزار روپیہ روچ کم آتا ہے اور ایک ہزار روپیہ جو ہے وہ بائلنس بینگ میں رکھ رہا ہے تو کون ان کے سرکاری امارت میں جائیں گا یہ تو کمیشنر کا اور لیڈران کی ملی بھگت ہے اور ہمارے نمائندے بے انتہاں کمزور ہے بہت کمزور ہے کیا مہراشترا میں جو لوگوں نے باڑا صاحب تھوڑات نے دادا بوسے صاحب نے آریف نسیم خام نے اور ویلاس را آجانی ویلاس راودیشموں کا آجانی والار پاٹیل صاحب اور باڑا صاحب تھوڑات کی ہے نیویدن دے کے اپنے وہاں پر ترقی کی ہے کیا وینہ کورے صاحب جو دس ہزار اکڑ جمین پر ان کا سو طریقے کا بزنس ہے دو لاکھ لوگ پیٹ بھر رہے ہیں وہاں پر تو کیا وہ اپنے گھر سے لگایا ہے کیا سرکار کیسکی میں لے کر گیا ہے نا تو ہمارے نمائندے ہو کہ وہ یہ سب باتیں کب سمجھیں گے کب کریں گے صرف جذباتی نعرہ لگا کے مسالک دین کی بجائے مسلک کی تبلیغ کر کے اور اس میں جنتہ کانگریس میں لڑا کے صرف مالے گاؤں کے مسلمانوں کے ساتھ استحصال کر رہے ہیں بس یہ آپ نے اتی کرمن کی بات کی تو اس بات سے آپ کتنے متفق ہو کہ کارپوریشن اس اتی کرمن کو ہٹانے کی بجائے جو اتی کرمن کیا گیا ہے ان سے ٹیکس وصول کرتی ہے کیا یہ چیز ٹھیک ہے بلکل گلت ہے میرا کیا بولنا ہے کہ یہاں کے لڑران کو خوف ہے کہ وارڈ نمبر چودہ کا اتی کرمن ہٹ گیا یا سولہ کا ہٹ گیا یا بارہ کا ہٹ گیا تو ان کی اوٹ خراب ہو جائیں گی ناسک میں نانگاؤں میں دھولیا میں جو اتی کرمن ہٹا تو کیا وہاں کے لڑران کی اوٹ خراب ہوئی کیا دو سے تین روپیا وصولی کرتے ہیں یہ لوگ مگر آج اتی کرمن کے لئے چلنا ازدہام ہے اور کارپوریشن کا کمیشنر اور پولیس بلی بلی چالاکیز ڈیوٹی آ کر رہے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بندوبست نہیں ملا وہ لوگ کہتے ہیں ہم کو بندوبست نہیں مانگے آپ دیکھ لو ندی کے اس پار ہی ٹرافک پولیس کا نظمون ہے ندی کے اس پار سلیمانی چوک میں دن بھر ٹرافک ہے اور کساب بڑا مسجد کے پاس دن بھر ٹرافک کس دام ہے آگرہ روڑ پر ہے بس اسٹیشن کسومبہ روڑ پر چلنا مشکل ہے سہر کے اڈیسنل اسپی سے ہم نے کئی مرتبہ درخواست تو بھی کی ہے کہ مسلم علاقوں میں آپ کیوں نہیں دیتے ہو تو انہوں نے وعدہ کیا ہے ہم دیتے ہیں مگر یہ سب نمائندے کا کام ہے کہ جتنا وہ نمائندہ بڑھ چل کر آگے جائیں گا بولیں گا اتنا اس کو ریپورٹیشن ملے گا مگر وہ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو 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 ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ چھوٹا جمیل جو ہمیں بہت سارے تفصیل میں بات بتا رہے تھے اور بتایا کہ آپ نے کیوں کمیشنر کے خلاف شکایت بزریاں ایمیل بھیجئے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک سوال آپ سے یہ بھی لینا چاہیں گے کہ کئی کارپوریٹر وں نے کئی لیڈروں نے کمیشنر کے خلاف کارپوریشن کے آلہ ادھیکاریوں کے خلاف کئی مرتبہ شکایتیں بھیجئے درج کروائیے لیکن ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے وہ شکایت ہے کچھ دنوں بعد دب گئی ہے صرف اکبارات کی سورکیاں اور فوٹو بازی ہوئی ہے تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا یا آپ اسے پائے تکمیل تک پہنچاؤں گی بات ایسی ہے اس میں کہ مالے گاؤں شہر کے اندر کچھ لوگ جو کمپلین کرتے ہیں یا بدونوانی کا نعرہ لگاتے ہیں یا کمیشنر کے خلاف جا کر لڑائی جگڑا کرتے ہیں یا ان کی خامیاں نکال کے اکبارات کے ذریعے بتاتے ہیں بدونوانی کا نعرہ بدونوانی بدونوانی یہ ان کا ایک اپنا طریقہ ہے اور وہ سارے دنیا کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ وہ کارروائی ہوتی ہے یا وہ فیہ فائل بند کر دی جاتی ہے یا خود سے بند ہو جاتی ہے یہ ان کو سب کو سمجھتا ہے اور پورے دنیا کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون ادمی اپنے سوارتوں کو لیے مددہ اٹھاتا ہے یہ شہر کے ہتھ کے لیے میرا کام ہے میں خاموسی سے کام کرنا اور میری ٹرمینالوجی بہت الگ ہے میرے کو کہاں پر کس کو کئیسے دبانا چاہیے وہ مجھے اچھی سے آتا ہے اور اس کے لیے میں بلکل کل پرسوں سے معلومات جمع کر کے اس بات کو میں تاپایا تکمیل تک پہنچاؤں گا نہ میں سیاسی پکا آدمی ہوں نہ میرا وہ سب دھندہ ہے کہ میں اس کو پایا تکمیل تک پہنچاؤں گا میری سب سے بڑی خواہیس یہ ہے کہ مالے گاؤں کارپوریسن سالے چار سو کروڑ روپیے کا بجٹ رکھتی ہے سہر کی آوام اس کو سمجھ لے مالے گاؤں کی آوام گریب سے گریب کارپوریسن کے تمام ٹیک سو ادھا کرتی ہے گھر پٹی نل پٹی لوکھن پٹی لائٹ لگانے کا درکتوں کا سب ٹیک سو کارپوریسن وصول کرتی ہے اس لیے کارپوریسن ہمارے سب سے آپ کوکوک اسی طریقے سے دے اور نہیں تو ہم ان کے علاق علاق محبوں کی برابر کمپلین کریں گے اور ان کے تاہککات کروائیں گے انٹرنل جی 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 سگر آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ موجود تے چھوڑا جہمیل جو کافی تفصیلات میں اپنی گفتوگویں رکھ رہے تھے اور یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو شکایت کی ہے یہ دبنے والی نہیں ہے ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے جی بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے آپ دیکھتے رہیے مانو سمچار ہم اسی طرح آپ کے ہیت میں خبر آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے ڈھینکیو